اس سے لوگ کہتے ہیں کہ صبر ہم ہی کیوں کریں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی یہ ہی کہتے ہیں کہ اللہ میں اور کتنا صبر کروں تو سنو آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا تمہارا توقل تمہاری زندگی بناتا ہے تمہارے پاس اب بھی دعا کا افتیار ہے تمہاری کہانی ابھی حد نہیں ہوئی دعا کی توفی کی قبولیت کی دعا کی توفی کی منا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلح اب تمہیں ملکہ رہے گا اپنے اللہ سے جو کچھ بھی مانگو دل کے درد سے دل کی گہرائیوں سے مانگو رو رو کر مانگو تم تڑپ تڑپ کر مانگو دن کے اجالوں میں مانگو رات کے اندھیروں میں مانگو ہمارا رب کریم کسی کو بھی محروم نہیں رکھتا لیکن وہ سچی لگن کا ثبوت مانگتا ہے سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں جن کی تڑپ اور خاموشی کی صدا اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو قبولیت کا بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں اللہ کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور یہ آنسو صرف اللہ کو منانے کے لیے بہائے جاتے ہیں اور وہ راضی ہوتا ہے جب ہی تو وہ تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے اور اگر تمہیں توفیق دے رہا ہے نا تو جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں ہمارے ہر دعا سے راضی ہیں اس دنیا میں حاصل اور لاحاصل کچھ ہے ہی نہیں اللہ کی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی نا تب تک آپ بے بس لاچار مجبور محسوس کرتے ہیں اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے اور اگر وہ نہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے خود کو اللہ کے سبورت کرتے ہیں پھر جو چیز آپ کو چاہیے اور آپ کے لیے بہترین ہے وہ چیز بغیر کہے آپ کی جھولی میں ڈال دی جائے گی تمہارا صبر تمہیں اس مقام پر پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوا یا کیسے ہوگا یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے ناممکن سے لے کر ممکن تک لاحاصل سے لے کر حاصل تک روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ تمہیں خود ہی ڈونڈنا ہوتا ہے اللہ کوئی بھی کہانی کبھی ادھوری نہیں رکھتا بس انداز مختلف ہوتا ہے مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے کوئی بھی جگہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے کبھی بھی میں نہیں کہوں گی کہ کب پوری ہوں گی یہ دوائیں مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دوائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی اگر تمہیں اللہ یاد نہیں آتا اگر تمہارا دل اس کی عبادت نہیں لگتا اگر تم اپنے رب سے شکایات پر اترہائے ہو تو سن لو تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے تم کن کو تو مانتے ہو لیکن اس کے فیہ کن پر یقین نہیں رکھتے تو ایک دن تلوے فجر سے لے کر اور اوبے آفتاب تک فلک کے تمام رنگ دیکھو اور غور کرو کہ وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے دیکھو وہ کیسے تاریکی کو ہٹا دیتا ہے دیکھو وہ کن کہتا ہے اور سارا عالم فایا کن کی تشریح بن جاتا ہے تو کیا تم سوچتے نہیں کہ وہ اس بات پر قادر نہیں کہ جو تم چاہتے ہو وہ عطا کر دے ایسا ہرگز نہیں تمہاری یہ خواہش اس کے ایک کن کی محتاج ہے لیکن اگر وہ نہیں کہہ رہا ہے تو تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے سوچو اگر تمہاری دعاوں کی آمین کو قبول کر کے تمہیں وہ عطا کر دے جو تم مانگ رہے ہو اور وہ تمہاری دعا کو بد دعا بنا دے تو پھر تم کیا کرو گے تم کہاں جاؤ گے اور اس جہاں اور اس جہاں میں ایسا کون ہے جو تمہیں تمہاری قبول ہوئی دعا سے پھر بچائے گا کیا وہ میرا اللہ نہیں کیا وہ میرا اللہ بہتر نہیں جانتا کہ اس نے تم سے تمہاری خواہش لے کر تمہارے لئے بہتری نہیں سوچا ہوگا پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں نہیں سون رہا